کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگی شہداب کے حوالے سے شہداب سے کل بات ہوئی تھی اور شہداب نے مجھے یہ کہا کہ اشارے کے میں کھل جاؤں گا یہ دین ون ڈیز کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے منع کی ہے میں نے کہا گراؤنڈ جائیں صبح بال لیں بالنگ کریں کچھ اور پھر اس کے بعد مجھے اپنی سیچویشن بتائیے گا تو آج صبح اس نے بالنگ کی ہے اور اس کی انگلی میں کمپرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا تو جس کی وجہ سے کیونکہ اسامہ امیر ماشاءاللہ سے بڑے ہی اچھی فارم میں اچھا کھیلتا ہے اور بولر بھی بہت اچھا ہے اور اس سیزن بھی بڑا زبردست گیا ون ڈیز کا اور بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے ہٹے مارتے ہیں جس نمبر پہ وہ آتا ہے اور فیڈلر بھی بہت اچھا ہے تو یہ ہے یہ ہے کہ آپ کی جو کرکٹ اکیڈمیز ہوتی ہیں اب آٹھ آٹھ نو مہینے کے اندر کام نہیں ہو رہا تو ایمین یہ کرکٹ اکیڈمیز کس لیے ہوتی ہیں اب ان میں وہ تو ہر دن چلنی چاہیے کیمپ سونے چاہیے ڈیفرنٹ انٹر نائیٹین کے اے ٹیموں کے کیمپ سونے چاہیے وہاں پہ آٹھ مہینے سے کوئی کوش نہیں کوئی کرکٹ تو ایمینہ کہ آپ کی کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے لڑکیوں وہاں پہ ان کی گرومنگ ہونی چاہیے ان کو بلانا چاہیے کیمپ سونے چاہیے ڈیفرنٹ وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت اپورٹنٹ ہیں جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ اے ٹیم کے ٹورز ہونے جا رہے ہیں انٹر نائیٹین کے ٹورز ہونے جا رہے ہیں یہ سب سے اپورٹنٹ چیز ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ ان کو انٹرنیشنل ٹورز انٹرنیشنل ایکسپوزیرز ملنا چاہیے ان کی ٹریکلنگ ہونی چاہیے دوسری آپ نے چکی